ہیلو اسلام علیکم گائز آج میں جا رہا ہوں مارکٹ میں ایک کیمپ لینے کافی دیر سے ٹور کا پلان تھا ایٹ پہ تھا ٹور کا پلان لیکن لوگ ڈون کی وجہ سے نہیں جا سکا ٹور پہ تو اب پلان بن چکے تھوڑی سی لوگ ڈون میں نرمی آ چکی ہے ویکسینیشن وغیرہ کروالی ہوئی ہے تو اب ٹور کے لیے میں کیمپ لینے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ سلپنگ بیگ ہے اور ایک دو اور چیزیں جو ٹور میں کافی کام دیں گی تو وہ بھی ساتھ پرچیز کرنے تو آج مارکٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں مل سکتے ہیں ویسے بھی مارکٹ چھے بجے پند ہو جاتی ہے ابھی ٹائم کافی پڑا ہوئا ہے نکلتے ہیں اور تاکہ ٹائم پہ ہم چیزیں لے کے واپس آ سکیں جی میں نکل جگا ہوں اب دوست کا ویٹ کر رہا تھا اس نے یہاں پہ ویٹ کرنے کے لیے کہا تھا وہ جوب سے آ رہا ہے چیزا یہاں پہ تو آتے ہیں تو پھر آگے مارکٹ میں جا کے ویزر کرتے ہیں جی تو دوست آگے ہیں تو آپ نکلتے ہیں اسلام علیکم ورہا کیا ہے موسیقی مارکٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگ چکا تھا بہت زیادہ وہاں پہ ایک دوراش بہت زیادہ تھا اور دوسرا وہاں پہ کیمپ میں جو رکوائیڈ تھا جو مجھے رکوائیڈ تھا وہ ملنی رہا تھا مجھے چاہیے تھا ٹو پرشنٹ والا لیکن مارکٹ میں ٹو پرشنٹ والا ٹو پرشنٹ والا بے لے تھا لیکن ٹو والا نہیں تھا تو پھر اب میں ٹو پرشنٹ والا لے اب اس کی انبوکچنگ کرتے ہیں چھت پہ میں نے سوچا تھا کہ انبوکچنگ کروں گا لیکن چھت پہ کافی زیادہ اندھیرہ ہو گئے رات کافی ہو گئے اس ٹائم بچکے ہیں پونے ہاتھ ہو چکے ہیں اور مارکٹ جلدی گلوز ہونے کی وجہ سے کافی جلدی میں صرف ایک کیمپ بھی لیے تو کیمپ بھی لیے ہیں اب کاللوز کی انسلا چلا صبح صبح انبوکچنگ کریں گے سین کچھ ایسی ہے کہ صبح میں ٹائم پہ اٹھ چکا تھا اور ایک دو کام تھے وہ کرنے تھے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور چھت پہ کافی زیادہ دھوپ ہو گئے ہوئی تھی تو میں نہیں گیا اوپر میں نے انبوکچنگ نہیں کی تو اب تھوڑا سا سورج گروب ہونے والے اور اور اب جا کے چھت پہ انبوکچنگ کرتے ہیں چھت پہ آ چکا ہوں کافی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سورج بھی گروب ہونے والے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں کیمپ کی انبوکسنگ یہ جگہ کی سائٹ کی ہے یہ سب سے پہلے یہ ہمیں ایک بیگ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ کیمپ کا کور ہے اور یہ سٹیکس ہیں اور یہ سائٹ سے لوگ کرنے کے لیے یہ ہوکیں دے ہوئی ہیں تو چلیں ہم کیمپ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے لکھے نڈی جی تو فائنلی بہت مشکل کے بعد دو تین بچوں سے ہیلپ لے کے کیمپ مکمل لگ چکے اور یہ اچھا ہے کافی حد تک اچھا ہے اندر سے اس میں فور پرسنٹ لکھا ہوا ہے لیکن 2 سے 3 پرسنٹ ایجلی آ سکتے ہیں اور وارٹر پروف بھی ہے اور اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نیٹ لگا ہوا اس کے دور پہ اگر آپ اس کا پروپر ڈور بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروپر اس کا ڈور بند ہو جائے گا اگر آپ کو سرتی لگ رہی ہے تو اس کو آپ بند کر سکتے ہیں اور اگر گرمی لگ رہی ہے یہ بھی ایک اس میں دی ہوئی ہے اسپیس اور یہ اوپر بھی لگا ہوئے جہاں سے ہوا وغیرہ ایجلی آ بھی جا سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے تو میرا فرسٹ ایکسپیڈینس ہے کیمپنگ کا تو دیکھتے ہیں کہ ٹور پہ جا کے کیمپنگ کیسے لگتی ہے اور ہم کیسے اس کو منٹین کر سکتے ہیں تو تو دیکھت سی اس کا سارا میں اینڈ ڈیٹیل اس کی ریویو میں اینڈ پہ جب ٹور کر کے ہوں گا تو میں پھر آکنگ چھالے طلاب سے شیئر کروں گا تو ٹھیک ہے مجھے پھر اجازت دیئے نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی